کھانا وغیرہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب اہمان بھی آگئے میزبان بھی آگئے بعد بریانی اور وہ بھی سب گھر والے ایک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا بھگم صاحبہ طریف سے شرما رہی ہے اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے جب رہے خوش رہے بعد رہے سے اور مسکرات رہے ہمارے ساتھ ویڈیو بہت ہی مزدار ہونے والی ہے فرمان بھائی سر پکڑ کے کھرے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے پیچھے سے کس نے ڈنڈا تو نہیں مات دیا اچھا اچھا نہیں ہمارے گھار میں کیسے کی جورت ہے جرائی کے سیر پر ڈنڈا مارے گے اچھا جورت کی بات نہیں ہوتی ویسے پوچھ رہا ہوں ویسے کیا پتہ کیا ہو گیا ہے ہاں بات میں آرام ہو جائے گا کبھی کبھی ہو جاتا ہے آج کل موسم ایسا چل رہا ہے نا بندہ تھوڑی در اگر سوستی کار لینا سال میں دادی ہے جسے میں دادی ہے ایسے شنو ہو جاتے ہیں ہاں موسم چینج ہو رہا ہے نا دیکھیں دادی کی بھی طبیعت چینج ہو گیا موسم کے ساتھ ساتھ چینج ہو گیا ہوا کی ایسے شنو کبھی آس رہا ہے وہاں بیگم صاحب بھی بیٹھ ہی ہیں چلو سناؤ کیسی طبیعت ہے موجھے لگی ہوئی ہے آج بن رہی ہے دعوت لالیاں آ رہی ہیں آج فرمان بھائی کو دے رہے ہیں دعوت تو کیا بنانا چاہیے وہ تو سب چیز کھاتے ہیں ہم تو سب چیز کھاتے ہیں آپ بتائیں گے سب سے بارے ساتھ مل کر کھا لیں گے آجی کھاڑ دادی سے پوچھتے ہیں دادی کیا پکا ہوں میں تو کیا پتا جا تو سا کیا کھم دو گو سا کھم دو ڈال کھم دو آلو کھم دو مرکی کھم دو کیا پتا میں تو کیا کھم دو میں آکھا ہوں میں انہیں یکی کروں پچھے میں میں کھے آج کیا پکا ہوں آج بڑے دے پیوں فرمان ہونے دی دعوت ماشاءاللہ میں کھے کیا پکا ہوں چاہ پکا ہوں چاوال پکا ہوں گوست پکا ہوں اور چھائے کھا لگ دن آہا ڈالی نے بھی کہہ دیا چاوال پکا ہوں پہلے پہلے اچھا چلے اسلام دعا کر لیں پھر چلے چلے تاری دل کریں وہ کھا سکتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم کیا حال ہے ہمیت کرتے ہیں سب لگ ٹھیک ہوگے جہاں میرے ہمیں پوچھ رہے ہیں بادرے ہمیں شاہتے ہیں اور مسکرات ہمارا حمدللہ میں بیٹی چھوٹے بڑے ساتھ اور ہمارا مزہدار بھی لاؤ جائے سٹارٹ ہو جو کہہ رہا یہ مزہدار کیسے ہوتا ہے نمک زیادہ جاتی ہے یا میٹھا ہوتا ہے نہیں نہ میٹھا ہوتا ہے نہ نمک ہوتا ہے ویسے دیکھنے بھی مزہدار ہوتا ہے اچھا یہ بات ہے میں نے کہا نمک میٹھا زیادہ جاتی ہے نہیں نمک میٹھا زیادہ ہو تو پھر وہ کیسے مزہدار ہوگا اس کو کیا ہوگیا ہے کسی کو پسند ہوئے اس طرح کا اس لئے کہہ رہی ہے آج پھر مزہدار ہونے والا ہے نہیں وہ ہر کسی کی اپنی چوئیز ہوتی ہے کسی کو زیادہ میٹھا پسند اس کو پتا ہوتا کہ کسی کو زیادہ کسی کو زیادہ ہوتی ہے تو میں بتا دوں کہ آج پھر مزہدار ہوتی ہے چلو کون کھڑا کیا کہہ رہا ہے چاچو کدھر گیا کون سا چاچو وہ دوسرے چاچو کی پوچھ رہے ہوں گے چاچو کدھر گیا اس کو دیکھا ہوگا کہ ہی جا رہا ہوگا تو پھر بھاگ کیا گیا چاچو کدھر گیا وہ کہے گا سبزی لینے گیا ہے تو پھر پیسے دے گا ان کو اپنی لگی ہوئی ہے چلے صحیح ہے پھر ابھی چلتے ہیں ہم کچھ دعوت کا انظام کرتے ہیں اوکے ہو گیا چلیں بھاگ رہی ہے شیشہ لے کے بھاگ رہی ہے بیگم صاحب ابھی کھڑی ہیں سمان ابھی لے کے نہیں ہے ابھی مہمان لے کے آئے ہیں رات اپنی بات اپنی اور کہاں جائیں گے صحیح ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسٹ ویلکم شیبو گلہ پاو بھجو بھجو وہ دیکھ یہ تو دیکھو کپڑے اس نے بنائے ہوئے گلہ پایا ہے بی 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 بھجو 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 شیبو گلہ پاو چاچی کو جلدی 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 گلہ پاو بھجو بھجو اچھا عویس پای گا بھجو عویس آپ گلہ پاو وہ دیکھیں بس اب شیبو دیکھیں اب شیبو جائے گا دیکھنا شیبو شیر ہے وہ بھاگ رہا ہے باگ یا باگ یا باگ یا آپ کا نام کیا ہے کجا نام کیا اپنا نام بتاؤ ڈنڈے ڈھونڈ رہی تھی امی میں نے کہا کس لیے ڈھونڈ رہی ہیں کہتے ہیں ہماری تیاری ہو چکی ہے چلتے ہیں کیا تھامان لینے کے لیے دعوت کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھاپی جان بھی آ چکی ہے بیٹھ جائے آپ کہیں تھک کہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں بنا لیا آپ نے مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا آج ہی امی سے پوچھ لیں آج ہی میں نے وہ والا گیڑ ٹھیک کروایا ہے میں نے کہا اس کو صحیح کر دو کہ ڈھونڈ رہی ہے چلتے ہیں سامان لینے کے لیے جلدی جل سیدھے سامان لیتے ہیں آپ کے لیے بناتے ہیں دعوتا ڈھونڈ رہا تو ویسے آپ کیا کھانا پسند کریں گی جو چیز بنا لے گے کھانوں گی پھر سے وہ ہی پاتھ ادھر سے مجھے لگتا ہے بھائی صاحب آ رہے ہیں بھائی صاحب موسٹ ویلکم آپ کی پاؤں نظر آ رہی ہے سیر نظر آ رہا ہے کیا سوچ رہے ہیں ویسے پتی کیا کریں آپ کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ ان سے پوچھ لیں کہ گھر کا کیا سامان ختم ہوا ہے آپ وہ لے آئے ادھر سے تب تک کے لیے ہم جا رہے ہیں شہر کی طرف شہر نہیں وہ جو چھوٹا چوک ہے جلوس ہو چوک وہاں سے کچھ سامان لے آتے ہیں اور بناتے ہیں دعوت صحیح ہے صحیح ہے چلو یہ بتائیں گے کہ کیا لینا ہے اوکے ہو گیا جو سامان پہ کریانہ سٹور کا کام ہے آپ وہ تو لیں الحمدلہ جی ابھی جو ہے فینلی جلوس ہو چوک پہنچ چکا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ہے جلوس ہو چوک یہاں پر بہت زیادہ رش لگا ہوا یہ مین روڈ ہے اس طرف جاتا ہے پکینی اور شاہ جمال اور یہاں سے جو ہے نا میں گوشت لینا ویسے میں دوسرے جگہ سے گوشت لیتا تھا وہاں پر ختم ہو چکا ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اس کا بھائی ہے تو اس نے کہا وہاں پر چلے جاؤ میں بھی آ رہا ہوں تو یہاں سے لوگے گوشت اور فرمان بھائی جو ہے میرے خیال میں کیلے لے کے حضم کر رہے ہیں آپ کا اتنار کر رہا ہوں میں گوشت کا پتہ کر رہا ہوں کیونکہ گوشت ملنی رہا ختم ہو چکا ہے ابھی وہ دیکھیں وہ اس کا بھائی آیا ہوئے میں اس کو کہہ کے ہوں میں نے کہا گوشت بنوا کے تو وہ دیکھوں وہ آگے ہے بھائی جس سے میں لیتا ہوں آ جاؤ بسم اللہ اسلام علیکم کیا ہے طبیعہ یہ ہے آپ ختم کر کے آگے ہو چلو میرے آئی ساتھ بنوا ہونا چلو یہ بھی آپ کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ شکر اللہ حمدللہ شکر ہے آپ کے دعاوں سے اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ کیلے کھاؤ ایک تو لے لو بھائی ابھی مصروف لگ رہا ہے چلو جیسے ہے اس کی مرضی اللہ حمدللہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ اس کا خیال کرو میں تب تک مسالہ لے کے آتا ہوں صحیح ہے وہ سامنے جو ہے نا سبزی والے سے لیتے ہیں مسالہ رک بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرف رکشے والے کھڑے ہیں میں نے اس سے لینا ہے مسالہ یہ دیکھیں جی یہاں سے لیتے ہیں مسالہ پھر چلتے ہیں گھار اللہ حمدللہ جی سامان لے کے آتا ہوں جی 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 کیا پکائیں گے بوٹیاں بوٹیاں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں کو بہت زیادہ شہر ہے بیگم صاحب آئی در جو ہے نا برطن اٹھا رہی ہے جلدی جلدی کام شروع کریں ماشاءاللہ بکریاں بھی آگئی ہیں ٹیم سے دادی دادی دیکھے بیڑوں کے دیکھ رہی ہے دادی کیا دیکھ رہی ہے اس کو بیچنا ہے کیا اچھا 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 چلو سہی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے جو بڑا ہے چنگا ہے پر گھا چاہا کھاتے پچا ہوئے تھے سہی ہے جو نکڑے تو نہیں پچا سکتے جو چلیں جی سہی ہے بکریاں بھی ہیں دال کھا رہی ہیں اس کے بعد جو ہے نا ابو جی بھی آگئے ہیں اور ادھر دیکھیں اسلالاہ علیکم کیسی طبیعت ہے خراب لگ رہی تھی مجھے آج کچھ میں نے امی کو کہا ہے میں نے کہا ساری بھیڑے کو منڈی لاؤ ابھی ابھی جو ہے ابھی جو ہے اببو میرے تھک گئے چلو جی اللہ خیر کرے سمان ہم لے آئے ہیں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں رحمت ہوتے ہیں برکت ہوتے ہیں قدرت ہوتے ہیں دھیر کچھ ہوتے ہیں ہم تو دعا ملتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں کوئی خاص ہوتے ہیں کوئی مسات ہوتے ہیں ہم تو اور وقت دعا کرتے ہیں کہ کوئی اپنا آ جائے ہاں یہ بھی ہے مریم چپل چپل نیچے اتارو بیلکل ہمارے در کبھی آتے ہیں کسمت سے ہاں جی ہمارے پاس آتے ہیں کبھی کبھی رشتے دار ہاں جی ہاں جی ہاں جی کوئی مسافر ہو کوئی ہمارے پاس آتے ہیں درستہ کوئی گھار ایسا بھی نہیں آکے ہمارے پاس آتے ہیں ہاں جی دوسری گالے یہ بات ہے کہ کوئی ٹکانہ دیرہ بغیرہ کوئی ہے نہیں ہاں جی انشاءاللہ اللہ پاک پھرسط دے گا انشاءاللہ بنوائیں گے شعب بان جائے گی شعب بھی بان جائے گی دو دو تین تین کام کٹھے ہو جائیں گے ہاں جی ہاں جی اللہ پاک سے یہ ابھی دعا ہے ہماری ہاں جی تین کام کٹھا ہے تو یہ بھی دعا کرتے ہیں پہلا پاک ہو سکتے اور جو ساری دل دیفویش ہے پوری ہو جائے آمین انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں جی ہم لوگ سوچے ہیں کہ جیسے ہم سوچیں ایک دم پوری ہو جائے گی نہیں نہیں ایسے نہیں ہاں جی انشاءاللہ آپ بھی صبر کریں آپ کی یہ خائد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں جی بلکل مسات کو پیاس لگ گئی ہے مسات مٹھی ذات کوکڑ کوھر ٹکورات با با کوکڑ کوھا ہے ہمیں آج مسات خوے سورات بیگم صاحبہ دیکھیں کب سے میں کہنے کی سوچ رہا ہوں کہ کھڑے ہو کے مسالے کاٹی جا رہی ہے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی آپ کو نہیں جگہ ہے جلدی کرنے ہوں لیٹ ہو گئی ہے اچھا یہ دیکھیں دونوں ہی کاٹ دیئے دو ہی پیاس ملے تھے یہ گوشت پورا ہو جائے گا مرگی مگری جو بھی ہے ابھی تو یہی ہے ابھی ہمارے ساتھ ہونے والا کچھ ایسا چانس تھا کہ مرگی ختم ہو گئی تھی یہ آخری لاست دکان پر گئے ہم نے کہا یار ہم نے آرڈر دھائی کلو کا دیا تھا اس نے وزن کیا یہ دو کلو ہوئی بس ہمارے بات بھی ہو رہا ہے لیکن ان کو منع کر دیا اس نے کہا یار گوشت ختم ہو گیا ہے ہم اگر دو منٹ لیٹ ہو جاتے نمبر لے لیا ہے نمبر ہے ابھی پہلے اس کے پاس گیا اس کا ختم ہو گیا پھر اس کے بھائی کے پاس اس نے کہا میرے بھائی کی شعب وہ ہے اس سے جا کے جلدی جلدی میرا نام کو وہ دے دے گا نہیں تو گوشت ختم میں ملی نہیں رہا پھر میں جلدی جلدی گیا وہاں پر کیونکہ اگر گوشت کال ہی میں نے پتا کیا تھا کافی سارا تھا اور ریٹ بھی کم تھا ایک دن میں آج ریٹ بھی پچاس روپے بڑھایا ہوا تھا گوشت بھی نہیں مل رہا تھا چلو ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں ابھی ابھی جو ہے نا بھیڑے آئی ہیں ابھی بچڑے جو رہا ہیں دودھ پی رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ پی رہے ہیں دو اور دوسری ایک وہ پی رہی ہے سونی سونی اور ایک وہ پی رہا ہے وہ بھی سونی اور اس کا بڑا ہے وہ ساتھ میں ابھی جاتا ہے وہ یہ دیکھیں یہ ابھی دودھ پلا رہی ہے سونی سونی کو دودھ پلا رہی ہے دولی مولی دولی مولی دمری مولی شیبو بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی سمانی کٹھا ہو چکا ہے بیگم صاحب آپ آگ جلانا شروع کر دیا پتہ نہیں کاف جلے گی میں آپ کو ایک بات کہوں یہاں سے وہ والی جو ہے نا ٹوٹی وہ تنگاری لے لو یہ ڈال دو اس میں تب ہی آگ صحیح جلے گی نہیں تو نہیں جلے گی جلے گی یہ نہیں ہے تو یہ ایسے اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس لیے نہیں جلتی ہے باقی آپ کی مرضی ہے وہ تنگاری لے لو وہ جو پڑی ہے نا یہ سامنے وہ لے آو یہ والی شیبو کیا پکائیں گے بوٹیاں لے چاوال مریم کے ساتھ کھلو ماشاءاللہ امی جان جو ہے روٹی کے لیے اٹا بنا رہی ہے اپو کے لیے روٹی بنائیں گے کیونکہ وہ چاوال نہیں کھاتے ہیں چاوال وہ جو ہے نا نقصان دیتے ہیں انہیں اس لیے پہلے بھی خانس ہی ہے تو پھر زیادہ ہو جاتی ہے بڑے دنوں بعد آج جو ہے نا بریانی بن رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا مزہ نہیں آیا گے ہو گرم نہیں تھا نہیں گرم تھا کس طرف سے گرم تھا تھوڑا سا گرم تھا یہ دیکھیں چمچ کون لے آئے گا ابھی یہ آگیا جی ہانڈی والا چمچ یہ لو چمچ آگیا بس بہت ہی مزے دار لک لگ رہی ہے دیکھو بڑے بڑے چیاس ہیں کیمرے میں اور بھی بڑے لگتے ہیں یہ دیکھو اور یہ دیکھیں جی بیگام صاحبہ لال مرچیں ڈال رہی ہیں ڈبے میں یہ نیو پہ کٹ آیا ہے جی نیو ہے ابھی دوسری بار یہ ہی ہوتا ہے اچھا کڑوی ہیں صحیح ہے نا زیادہ کڑوی ہیں نا زیادہ چلو یہ تو اچھی بات ہے یہ دیکھیں جی بیگام صاحبہ بھی جو ہے نا بھی ہو جائے گا خوشک دھنیا صاحب ہی کوٹ لیا ہے لیٹ بالوں ذرا نظر نہیں آ رہے اندھیرہ ہونے لگا ہے ابھی تو ہاں جی سورج صاحب چلے گئے ہیں نا ابھی ان کی چھٹی ہو گئی ہے ابھی چاند بھائی کی ڈیوٹی لگنے والی ہے وہ آئے نہیں ابھی تک نہیں وہ ابھی لیٹ آتے ہیں آج کل آج کل وہ آل سی ہو گئے ہیں دیر سے اٹھ کے ڈیوٹی پر آتے ہیں یہ دیکھیں جی لال مرچیں ڈ کر دی بسم اللہ پڑھ کے وہ جو چاند بھائی ہے نا اپنا وہ والا چاند بھائی جو اوپر اگتا ہے وہ ابھی زمین کے نیچے ہوگا کہیں پر وہ جب جو ہے نا آج کل لیٹ پہنچتا ہے یہاں سامنے ہے نا امی جان بیلکول صحیح فرمایا تھک جاتا ہے نا کہتا ہے میں نے کافی جلدی جلدی چلنا سفر کیا ہے ابھی تھک گیا ہوں سلو سلو چلوں سارا گھی جو ہے لال پیلا کر دیا ہے بیگم صاحبہ نے لال کر دیا ابھی پیلا ہو رہا ہے حلدی ڈال کے مرگی دھوائی ہیں ہاں جی ابھی ڈال دیں ڈالیں بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس میں جو ہے نا چکن شوشلے ایڈ ہو چکی ہے بڑے دن بعد چکن کا نظارہ لیا ہے کیسا لگ رہا ہے ایسے نا بہت دن ہو گئے ہیں کم سے کم ڈیڑھ 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 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے نا نہیں پکایا چکن چلو جیسے اللہ پاک کی دین ہاں جی اب دیکھیں جی چکن کی بلائی ہوگی ماشاءاللہ مرمی ڈیوالی جو لکھ ہوتی ہے نا بہت زبردست ہوتی ہے ابھی کہے تو کچھ لیکن ویسے دیکھنے میں جو ہے نا یہ دیکھو ہوتی در کیمرے میں کیسی لکھڑا تک اگے تھال لگے ابو کے لئے بنایا ہے جی روٹی مریم نے روٹی پکوائی ہے آج ماشاءاللہ مریم تو کام کروائے گی نا ہمارے ساتھ وہ دوسری سسٹر نہیں کرواتی ہے بس بہت لکھتی ہے موبیل کے سامنے بھی دے جاتی ہے موبیل کے سامنے نہیں کام کے سامنے بھی نہیں آتی ہے چلو یہ لے جاؤ غرب کی ازان بھی ہو رہی ہے بھرکیں ہو چکی ہیں ہاں جی ہو چکی ہیں ابھی تو چل دیکھیں اس میں بھی اندھیرہ نظر آ رہا ہے لیٹ بال کے دکھائیں گے ابھی بس اس کی دہرہ پانی تو اچھے میں بھر جاتا ہے ہاں جی یہ بی بی بلاؤں کیا کرنے آگئی ہے بی بی کیا کھائے گی بوٹی بوٹی کھائے گی چاول نہیں کھائے گی چاول نہیں کھاؤ گی وہ دیکھو اببو شازیب اور عویس جا رہے ہیں وہ اببو جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں دکان پر جا رہے ہیں دیرا ہو چکا ہے یہ سالہ نکال رہی ہے ہاں جی اببو کے لیے اببو روٹی کھائیں گے اچھا صحیح ہے وہ بوٹیوں کے ساتھ روٹی کھائیں گے شورما تو ہے نہیں شورما نہیں ہے یہ گھی ہے اچھا یہ دیکھیں جی چکن کی جو ہے نا چکن شاشلے کی بھوند بنائی ہو چکی ہے اب پانی ڈالا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ایڈ ہو گیا ون کٹوڑا یہ والا یہ ون کٹوڑا ابھی یہ ڈو کٹوڑا ڈو کٹوڑا ایڈ ہو گیا پانی بہت سارا آئے گا کتنے کٹوڑے ایڈ ہوں گے ڈو کٹوڑا ڈو کٹوڑا ڈو کٹوڑا ڈو کٹوڑا یہ تین کٹوڑا ڈو کٹوڑا یاد رکھنا بھولنا جانا پھر زیادہ گھم نہ ہو جائے یہ چار کٹوڑے ہو چکے ہیں پانی کے ابھی اور لے آؤ سارا دن جب بکریہ چرتی ہے تو ہمارے لے لے کا حال دیکھیں کیسے سویا ہوا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ نیت کی گولیاں کھا کے بھی ہوش ہے لما پیا ہوا ہے جیسے بندہ بیڈ پہ نہیں ستا ہوتا ویسے سویا ہوا ہے تھاک کہ ابھی بیڈ پہ سو رہے ہیں کالی بلی اندی پیائی یہ آج کل سپیٹ بڑی لے اندی ہے پتہ نہیں کیا ہے آج کل دیکھیں جی ادراک صاحب اور یہ سوکا دھنیا لسان نہیں سوکا دھنیا سوکا دھنیا ایڈ کرتی ہے خوشک دھنیا اور ادراک صاحب یہ دیکھیں جی ابھی جو ہے نمک بھی ایڈ ہو رہا ہے نمک بعد میں ایڈ کرتے ہیں کیا ہاں پانی میاں سے مکس ہو جاتا ہے صحیح ہے کنے گئے ہاں ڈبو روٹی ڈبو روٹی گھنانا کون گھنارتے ہیں ڈبو کون گھنارتے ہیں کون گھنارتے ہیں ڈبو گھنارتے ہیں ڈبو ابھی یہ کیا ایڈ ہو رہا ہے یہ وہ دوسرا گرم مسالہ ثابت یہ کیا ہے یہ ہے بریانی مسالہ اگر یہ نہ ڈالیں تو بریانی کا پتہ نہیں چلتا نہیں پتہ چل جاتا یہ ایسے خوشبو کے بھی ہوتا ہے ڈبو صحیح ہے ابھی اندھیرہ لگ رہا ہے انجی اندھیرہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ پانی اُبلنا سٹارٹ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگم صاحبہ نے چاوال ایٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ والے چاوال دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہی چاوال ہیں جب بھی پکاتے ہیں ہم خالہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ عطا کرتے ہیں چاوال ابھی بھی چل رہے ہیں اور چینی اور گھی ختم ہو چکا ہے کب کا چاوال بھی ماشاءاللہ بس ایک بار آور بنیں گے بس چلو یہ بھی صحیح ہے مہمان کبھی کبھار اچانک آ جاتے ہیں گزارہ تو ہو گیا نا کافی دن ہاں جی چینی اور چاوال کافی ٹیم چلے ہیں دو تین مہینے چل گئے ہیں ہاں جی وہ گھی زیادہ استعمال ہوتا ہے نا اس لیے وہ جلدی ختم ہوتا ہے ہاں جی ماشاءاللہ گڑ گڑ کی آواز آ رہی ہے کیا ہاں کو گڑ گڑ کیا پک رہا ہے گڑ 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 وہ بھی کہہ رہا ہے گڑ گڑ کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ بوتیابی نظر آ رہی ہے ہاں جی نظر آ رہی ہے آپ کو بھی ماشاءاللہ بھیlegenیائی کر رہے ہیں یہ چاوالوں میں ذنیایائی کرنا اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہاں اچھا ہوتا ہے کیا کہتا ہے اچھا چلیں جی دھنیا ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو جو ہے نا دم درود پہ رکھیں گے یہ چاول بہت خوش نصیب ہوتا ہے جب بھی پکتے ہیں دم درود ہوتا ہے دم درودی دم درودی دم درودی کرے سوڑ لکھو سوڑ مجھے کرے سوڑ یہ دیکھیں چاول کا پانی جو ہے وہ ما شا اللہ خوشک ہو چکا ہے زبردست لگ رہی ہے اب بیگم صاحبہ نیچے اتارنے کی کوشش میں ہے ما شا اللہ اتار لیا ہے جی اتار لیا ہے کیا بات ہے ابھی دم پہ لگ رہی ہے چلو جی ابھی لگ رہا ہے چاولوں کو دم درود سہی ہے آج اندھیرہ کافی ہو گیا ہے تو زیادہ اندھیرے میں ویڈیو بن رہی ہے یہ ہو گیا جی دم درود اب یہ دم درود اس کا کھلے گا پھر انشاءاللہ جی یہ دیکھیں چاول کا دم جو ہے وہ اتر چکا ہے دم آدم دم درود ہو چکے ہیں چاول میرا موبیل ابھی فوکس ہی نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ آج جی بوٹیا بھی ہے بچے دیکھیں سب سے پہلے آکے بیٹھ چکے ہیں امی جان کو جو ہے نا چپ 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 چاول خوش ہو رہی ہے بوٹیا چوک ہی دیر کروں بتا رہا آسن بھائی کو اور قاسم آشم کو بلایا تھا دکان بند کر کے آجا وہ ابھی آئے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کب آئیں گے یہ دیکھیں جی ما شا اللہ ہمارے مہمان پیچھے ہیں اور میز بان سب سے آگئے ہیں اور ہمارے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں میز بان سب سے آگئے اور مہمان پیچھے ہمارے جو بہتر وہ مہمان ہے ایسے تو سارے ہیں اپنے انہوں نے کتنا انتظار کیا ہوگا پلے کے لے کے گھوم کر رہے تھے وہ مہمان ہے ہمارے وہ دیکھیں ابھی زورہ دال اڑھائے کو بانڈا ہے وہ بھی جن چاول پکا رہے تھے ما شا اللہ جی کھانا وغیرہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی مہمان بھی آگئے میز بان بھی آگئے آج جو ہے نا کافی دنوں بعد بریانی اور وہ بھی سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا کھا رہے ہیں کیونکہ اکثر اکثر جو ہے نا آسن بھائی اور قاسم آشم بھائی لیٹ ہو جاتے ہیں دکان سے ماشاءاللہ شروع کریں اور شروع کریں چیک کریں کیسے بنایاں تریف کر رہے تھے آپ بیگم صاحب باقی کے اچھے بناتے ہیں میں نے تو تریف کر دی میں نے سنی تو نہیں چیک کر لیتے ہیں بہت اچھی ہے ماشاءاللہ زبرداست بنے ہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی بہن بھائی کو کھانے ہیں تو آجائیں شیبو کیا کھا رہے ہو بوٹیاں بی بی کیا کھا رہی ہے بوٹیاں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بھگم صاحبہ تریف سے شرما رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں لپہ اس میں پتہ نہیں یہ ہے بہتنے سے بھٹی کھام بہت اس میں بھٹی کھلا ہے اور بوٹیاں نزل نہیں آتی بوٹیاں تھوڑی ملی تھی اس لئے گودھارا چلانا پڑے گا ہاں جی جو نصیر میں ہوگی آ جائیں گی یہ تک ہے چلیں جی بہن بھائیو ہمارا بھی لوگ بھی یہی مکمل ہو گیا ملیں گے نیکس ٹیک اچھی ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیں اللہ پر پاکستان مجھے پر